ایک اور اہم خبر ہے بانی پی ٹی آئی اور فوال چودی کے خلاف توہینی الیکشن کمیشن کا کیس راول پنڈی میں چار اکنی بینچ نے اڈیالا جل میں آج سامات کرے گا توہینی الیکشن کمیشن کیس میں آج ملزبان پر فرد جرم آئید ہونے کا امکان ہے یاسر حکیم سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں یاسر کیا ڈیٹیلز ہیں کب تک سامات شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے آج یہ سامات جو ہے دوپیر میں ہونے کا امکان اور ممبر سندھ الیکشن کمیشن سال درانی جو ہے وہ اس چار اکنی بینچ کی سربراہی کریں گے دن گیرہ بجے کے قریب اس بینچ کی اڈیالا جل میں آمد کا وقت مقرر ہے بتایا یہ گیا ہے کہ گزشتہ سامات پر فوال چودری کے وکیل جو سے فیصل صدید چودری ان کی جانب سے یہ سامات ایک ہفتے کے لیے ملتبی کرنے اور قانونی پراسس مکمل کرنے کے لیے ریکویسٹ کیے گی تھی جس پر یہ سامات ملتبی ہوئی تھی اور آج بقاعدہ طور پر دونوں ملتبان فوال چودری اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف بقاعدہ طور پر توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمیشن کے خلاف جو ان کا مقدمہ ہے اس حوالے سے ان پر بقاعدہ طور پر فلسے جلس آئید ہونے کا امکان ہے راول پنڈی میں چار اکنی بینچ نے اڈیالا جل میں آج سامات کرے گا توہین الیکشن کمیشن کیس میں آج بلتبان پر فرد جرم آئید ہونے کا امکان ہے یاسر حکیم سے اس بارے میں تفسیرات جان لیتے ہیں یاسر کیا ڈیٹیلز ہیں کب تک سامات شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے آج یہ سامات جو ہے دوپیر میں ہونے کا امکان اور ممبر سندھ الیکشن کمیشن سال درانی جو ہے وہ اس چار اکنی بینچ کی سربراہی کریں گے دن گیرہ بجے کے قریب اس بینچ کی اڈیالا جل میں آمد کا وقت مقرر ہے بتایا یہ گیا ہے کہ گزشتہ سامات پر فواد چودری کے وکیل جو سے فیصل فرید چودری ان کی جانب سے یہ سامات ایک ہفتے کے لیے ملزبی کرنے اور قانونی پراسس مکمل کرنے کے لیے ریکویسٹ کیے گی تھی جس پر یہ سامات ملزبی ہوئی تھی اور آج بقاعدہ طور پر دونوں ملزبان خواد چودری اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف بقاعدہ طور پر اس توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمیشن کے خلاف جو ان کا مقدمہ ہے وہ سوالے سے ان پر بقاعدہ طور پر فلتے جلس جلس آئید ہونے کا امکان ہے راول پنڈی میں چار اکنی بینچ نے اڈیالا جل میں آج سامات کرے گا توہین الیکشن کمیشن کیس میں آج ملزبان پر فرد جرم آئید ہونے کا امکان ہے یاسر حکیم سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں یاسر کیا ڈیٹیلز ہیں کب تک سامات شروع ہو جائے گی ٹیک ہے آج یہ سامات جو ہے دوپیر میں ہونے کا امکان اور ممبر سندھ الیکشن کمیشن سال درانی جو ہے وہ اس چار اکنی بینچ کی سربراہی کریں گے دن گیارہ بجے کے قریب اس بینچ کی اڈیالا جل میں آمد کا وقت مقرر ہے آہ بتایا یہ گیا ہے کہ گزشتہ سامات پر فواد چودری کے وکیل جو سے فیصل فرید چودری ان کی جانب سے یہ سامات ایک ہفتے کے لیے ملتبی کرنے اور قانونی پراسس مکمل کرنے کے لیے ریکویسٹ کیے گی تھی جس پر یہ سامات ملتبی ہوئی تھی اور آج بقاعدہ طور پر دونوں راول پنڈی میں چار اکنی بینچ نے اڈیالا جل میں آج سامات کرے گا توہین الیکشن کمیشن کیس میں آج ملتبان پر فرد جرم آئد ہونے کا امکان ہے یاسر حکیم سے اس بارے میں تفسیرات جان لیتے ہیں یاسر کیا ڈیٹیلز ہیں کب تک سامات شروع ہو جائے گی ٹیک ہے آج یہ سامات جو ہے دوپیر میں ہونے کا امکان اور ممبر سندھ الیکشن کمیشن سال دورانی جو ہے وہ اس جار اکنی بینچ کی سربراہی کریں گے دن گیارہ بجے کے قریب اس بینچ کی اڈیالا جل میں آمد کا وقت مقرر ہے آہ بتایا یہ گیا ہے کہ گزشتہ سامات پر فواد چودری کے وکیل جو سے فیصل فرید چودری ان کی جانب سے یہ سامات ایک ہفتے کے لیے ملتبی کرنے اور قانونی پراسس مکمل کرنے کے لیے ریکویسٹ کی تھی جس پر یہ سامات ملتبی ہوئی تھی اور آج بقاعدہ طور پر دونوں ملتبان فواد چودری اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف بقاعدہ طور پر اس توینہ الیکشن کمیشن اور توینہ چیف الیکشن کمیشن کے خلاف جو ان کا مقدمہ ہے وہ سوالے سے ان پر بقاعدہ طور پر فلد جرم آئید ہونے کا امکان ہے آج فلد جرم آئید ہونے کا امکان ہے آپ کا شکریہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے یاسر حکیم